بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اس لیکچر سے ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں انسرٹ ٹیپ کو انسرٹ ٹیپ میں سب سے پہلے ہم ٹیبلز کے بارے میں پڑھیں گے یعنی ہم پیورٹ ٹیبل کو کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں اور اس کو کس پرپس کیلئے یوز کر سکتے ہیں تو چلو جی سٹارٹ کرتے ہیں فور ایک زمپل پیورٹ ٹیبل ہم اس پرپس کیلئے یوز کر سکتے ہیں کہ ایک کمپلیکس ڈیٹا ہو ہمارے ایکسل شیٹ میں ایک کمپلیکس ڈیٹا ہو اور میں اس کو سمارائز کرنا چاہوں تو ہم سمارائز کرنے کیلئے ہم پیورٹ ٹیبل کو یوز کرتے ہیں تو چلو جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پیورٹ ٹیبل پر کلیک کرنا ہوگا کلیک کرنے کے بعد اب ورکشیٹ پر جو بھی ڈیٹا موجود ہو وہ سارے ڈیٹا کو باؤنڈ کرے گا یہ جو باؤنڈری موونگ کر رہا ہے یعنی پیورٹ ٹیبل کو سلیٹ کرنے کے بعد یہ باؤنڈری پر موو کرے گا اسی طرح شیپ آجائے گا اب یہاں پر دیکھیں سیلیکٹ اٹیبل آر رینج مطلب جو بھی ڈیٹا ہوگا جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ سارا سیلیکٹ ہو جائے گا اب یہاں پر ٹیبل رینج جو کرنٹ شیٹ ہے یہاں دیکھیں ذرا شیٹ ون پہ میں نے یہ ڈیٹا پڑھی ہوئی ہے تو شیٹ ون یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد پھر یہ اے کولم سے لے کر سی کولم تک یہ یہاں دیکھیں اے کولم سے لے کر سی کولم تک اور رو ون سے لے کر رو ٹین تک یہ روز ہیں اور یہ کولمز ہیں تو اے سے لے کر سی تک اور ون سے لے کر ٹین تک روز یہ سیلیکٹ ہو جائیں گے اسی طرح فور ایکزامپل میں یہ سائٹ پہ کر دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح نظر آ جائے اب فور ایکزامپل میں پیورٹ ٹیبل کریئٹ کرنا چاہتا ہوں اسی شیٹ پر تو پھر نیو ورک شیٹ نہ سوری اگر میں نیو ورک شیٹ پر اس کو پیسٹ کرنا چاہوں یعنی پیورٹ ٹیبل کو کریئٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس والے اپسن کو سیلیکٹ کرنا ہوگا اسی طرح اگر میں چاہتا ہوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسی شیٹ پر کہیں اسی شیٹ پر پیورٹ ٹیبل کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اگزیسٹنگ پر کلیک کرنا ہوگا اگزیسٹنگ ورک شیٹ پر کلیک کرنا ہوگا اب آپ نے یہاں لکیشن دینا ہوگا کہ کونسی روز کونسی رو اور کونسے کولم میں پیورٹ ٹیبل کو آپ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ یہاں پہ صرف فور اگزیسٹنگ پر میں جی کولم میں یہاں رو نمبر فور میں میں پیورٹ ٹیبل کو کریئٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ لکیشن خود بہت آ جائے گا شیٹ ون جی نمبر کولمز رو رو فور اور میں اس میں پیورٹ ٹیبل کو کریئٹ کرنا چاہتا ہوں اب یہاں پہ ذرا اب یہاں پہ اوکے پہ کلیک کرنا ہوگا کلیک کرنے کے بعد یہ اسی طرح کا ایک سٹائل آ جائے گا یہ پیورٹ ٹیبل ہو گیا اب یہاں سائیڈ پہ یعنی آپ صرف یہاں دیکھیں یہ فروٹ فروٹس کولم ہے یہ ایماؤنڈ کولم ہے یہ پرائس کولم ہے سوری یہ پرائس کولم ہے اب فار اگزامپل میں یہاں پیورٹ ٹیبل میں یہاں صرف فروٹ والے کولم کو سمارائز کرنا چاہتا ہوں یعنی ویلیو لانا چاہتا ہوں تو یہاں فروٹس کولم کے چیک بوکس کو ٹھیک کرنا ہوگا ٹھیک کرنے کے بعد وہیں وہ والا یعنی یہ جو فروٹس کولم والے آ جائیں گے اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایماؤنٹ والا ٹیبل بھی آ جائے یعنی سوری کولم بھی آ جائے تو ایماؤنٹ پہ کلیک کرنا ہوگا کلیک کرنے کے بعد یہ ایماؤنٹ والا بھی ساتھ ساتھ میں آ جائے گا اسی طرح فور اگزامپل میں پرائس والا ٹیبل بھی لانا چاہتا ہوں کولم بھی لانا چاہتا ہوں تو پرائس پہ بھی کلیک کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ میں پرائز بھی آ جائے گا اسی طرح یہاں پہ جو گرینڈ ٹوٹل ہے یہ ذرا میں بڑا کر کے دے دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گا اب یہاں پہ یہ جو ایپل کی نیچے ٹو کیجی یہ اس کی پرائز ہو گئی اب منیمائز مکزیمائز بھی کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں ذرا اب یہ ٹیبل یہاں سے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ٹیبل میں یعنی جو پیورٹ ٹیبل ہے میں اس کی سمری یہ تو پیورٹ ٹیبل بن گئی اب یہاں پہ ریکومنڈیٹ پیورٹ ٹیبل اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ ہم کمپلیکس اس کو بھی ہم کمپلیکس ڈیٹا کو سمرائز کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ریکومنڈیٹ پیورٹ ٹیبل کو کیسی یوز کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے ڈاکومنٹ میں کرنا چاہے ہیں تو اس پہ کلیک کرنے کے بعد اسی طرح کا ایک اور انٹرفیس آ جائے گا اب انٹرفیس آنے کے بعد اب فور اگزامپل میں اس کی یہاں پر میں اس کی سمری کو میں اس کی کاؤنٹ فروٹس بائی ایماؤنٹ یعنی آپ فروٹس کو کائنٹ کرنا چاہتے ہو بائی ایماؤنٹ ایماؤنٹ کتے رو یا کاؤنٹ فروٹس بائی ایماؤنٹ یہ جو بھی سیلیکٹ کرو گے تو یہاں پہ وہی آ جائے گا اب سم آف پرائیس بائی ایماؤنٹ آپ اس کی پرائیس کو سم نکالنا چاہتے ہو بائی ایماؤنٹ ایماؤنٹ کی طرح یا پھر کاؤنٹ آف فروٹس بائی پرائیس یا بائی پرائیس کی ذریعے اس کو کاؤنٹ کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے اب فور اگزامپل میں اس کی سم معلوم کرنا چاہتا ہوں بائی پرائیس تو اس کو سیلیکٹ کرنا ہوگا سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر اوکے پہ کلے کرنا ہوگا تو یہ یہاں پہ آ جائے گا نیو شیٹ پہ کیونکہ میں نے ایگزیسٹنگ شیٹ کو سیلیکٹ نہیں کیا تھا اب میں نے نیو شیٹ کو سیلیکٹ کیا تھا اس میں تو اس لئے یہ نیو شیٹ میں یہ رو لیبلز یعنی بائی ایماؤنٹ بائی پرائیس آ گیا اب یہاں پہ فور اگزامپل اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اسی ذرا ٹیبل کا کام کیا ہے یعنی یہ بھی اس ٹیبل کو ایک ایرینجمنٹ یعنی اس کی طرح ہم اپنے ڈیٹا کو ایرینج کر سکتے ہیں اب چلو جی دیکھتے ہیں کہ ٹیبل کا کیا کام ہے اب ٹیبل پہ کلک کرنے کے بعد پہلے آپ نے اس کو سیلیٹ کرنا ہوگا اس ہول ٹیبل کو ہول ٹیبل کو سیلیٹ کرنے کے بعد پھر ٹیبل پہ کلک کرنا ہوگا کلک کرنے کے بعد اب یہاں پہ آ جائیں گے یعنی اوکے پہ کلک کرنے کے بعد ایک ٹیبل آ جائے گا اسی طرح پہ یہاں سے آپ اس کی مختلف قسم کے سٹائلز یعنی ڈیزائن کو چینج کر سکتے ہیں فور اگزامپل میں یہ وارہ دینا چاہتا ہوں تو دے سکتا ہوں اب یہاں سے یہ جو ایرو بٹن ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد اگر آپ سوٹ کرنا چاہتے ہیں اے ٹو زیڈ تو کر سکتے ہیں یا سوٹ کرنا چاہتے ہیں زیڈ ٹو اے یا آپ اے میں سے کسی چیز کو نکالنا چاہے فور اگزامپل میں بنانا کو نکالنا چاہتا ہوں تو اپری کوڈ کی نیچے جو ہے بنانا ورڈ ہے وہ چیک بکس ہٹانے کے بعد یعنی ٹیک کو ہٹانے کے بعد اوکی پہ کلک کرنے کے بعد وہ والی یعنی وہ اپری کوڈ کی بات بنانا جو تھا وہ کیا ہو گیا غائب ہو گیا اب اسی طرح فور اگزامپل اپل کی نیچے جو بنانا تھا بنانا ورڈ تھا وہ غائب ہو گیا اب میں اس کو ایرنج کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے اے ٹو زیڈ یعنی جو اے سے ورڈ سٹارٹ ہوتے ہیں وہ پہلے آ جائیں اسی طرح بی والے دوسری نمبر پر سی والے تیسری نمبر پر تو سوٹ اے ٹو زیڈ تو یہ اے والے پہلے آ جائیں گے بی والے ڈی والے بعد میں جی والے ایم اور او پھی اسی طرح اب فور اگزامپل یہاں سے میں اس کو بائی اے ٹو زیڈ ایرنج کرنا چاہتا ہوں یعنی ایماؤنٹ کی طرح بائی اے ٹو زیڈ ایرنج کرنا چاہتا ہوں یا زیڈ ٹو اے ایرنج کرنا چاہتا ہوں تو کر سکتے ہیں اب یہاں سے سوٹ سمالیس ٹو لارجسٹ یعنی جو پرائز ہے یہ ہم نے ڈیجٹ میں دیا تھا اس لیے یہاں پہ کمانڈ بدل آ گئے یعنی چینج ہو گئے سوٹ سمالیس ٹو لارجسٹ یعنی سمال وارڈس یعنی ڈیجٹ سے لارج ڈیجٹ کی طرف سوٹ کرنا تو یہ سمال اسی طرح سو سو سمال ایک سو بیس ایک سو تیس اس طرح سمال سے گریٹر اور گریٹر سے سمال اب یہاں سے بھی ہم اگر کسی پرائز کو ہٹانا چاہتے ہیں تو روز سے پرائز ایماؤنٹ اور فروٹ ہٹ جائے گا اب یہاں پہ ذرا دیکھتے ہیں ایک سو تیس ساتھ میں نمبر پر ہے تو میں اس کو ریموف کرنا چاہتا ہوں پرائز کی طرف تو یہاں ایروپے کلک کرنے کے بعد اب یہاں ایک سو تیس پہ کلک کرنے کے بعد اوکے پہ کلک کرنے سے یہ ایک سو تیس پرائز اور اس کی ایماؤنٹ چیتی ہے اور فروٹ نیمتہ وہ ریموف ہو گیا بس آج کیلئے اتنی کی قیفی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں میلیں گے تب تکیل دیجگا اجازت خدا حافظ تنکس و السلام